صحابی آئی کہتے ہیں اللہ کی رسول ہے اللہ تعالیٰ کو کون سے آمار سب سے پیاری لگتے ہیں میں بتاؤں پانچ کام ہے پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں خوشی پیدا کرو آپ رمضان میں جن لوگوں سے کبھی ملے نہیں ہیں جن رشتہ داروں سے مدتوں سے آپ کی بات نہیں ہوئی موقع ہے ان کو کال کیجئے السلام علیکم اللہ آپ کو صحت دے آپ کو سلامت رکھے وہ کتنا خوش ہوگا کہ مدت ہوگی میری بات ہی نہیں ہوگی تھی تب ہی اس غرص سے بھی کال کرنی چاہیے کہ میں نے صرف اللہ کو رازی کرنا ہے مقصد سے تو ہر بندہ ہی کرتا ہے کیسے وہ عجیب لوگ تھے اللہ نے اتنے پیارے لوگوں بنائے تھے سیدنا انسدی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہاتھ پہ خوشبو لگا کے نکلتے ہیں پوچھا یہ کیا وہ کہتے ہیں مسافہ تو کرنا ہی کرنا ہے جب خوشبو آئے گی نا اس کو تو خوش ہوگا تو یہ ایک اور صدقہ بھی ہو جائے گا دوسرا کام جو اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے کسی کا کرز اتار دی جو کسی کا کرز اتار دیتا ہے اللہ اسے عرش کا سایہ دے دے گا تیسرا کام کسی کو کھانا کھلا دو چوتھا کام کسی کو لباس پہنا دو جو دنیا میں کسی کو لباس دیتا ہے اللہ جنتی لباس کیامت کو اسے پہنائیں گے جو کسی کو پانی پلا دیتا ہے اللہ اسے رحیق المختوب سے پھلائیں گے اور پاشا کہا اتقاف دس دن کا ہوتا ہے اور کتنی خوشنصیبی ہے کوئی اتقاف مسجد نبی میں کریں لاب کی نصیبیں فرمائیں کوئی بیت اللہ میں کریں یہاں عدیث کہہ رہی ہے اللہ کی رسول فرمارے ہیں میں اتقاف کروں اور کروں بھی پورا مہینہ اور کروں بھی اس مسجد میں یعنی مسجد نبی میں کتنا عجر ہے اللہ کی رسول کی اتقاف پورا مہینہ اور مسجد نبی میں جائے ایک نماز ہزار نماز سے افضل ہیں فرمائے میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اس کی جائے ضرورت کو پورا کروں اس کا عجر ایک مہینہ اتقاف سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے مسلمانوں کی مدد کیا کریں مسلمانوں کی خیرخواہ کیا کریں دعا بھی کیجئے گا یہ مبارک مہینہ ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف فرما دے